ہم آپ کو سکھائیں گے کہ آپ نے ریفیجیریٹر کے کمپریسرز ہیں ان کے جو کنیکشنز ہیں وہ کیسے کرنے ہیں اور ان کو ٹیسٹ کیسے کرنے ہیں کہ یہ فالٹی ہیں کہ ٹھیک ہیں تو چلیے آپ کو بتاتی ہیں ساری تفصیل تو میرے پاس اس وقت جو دو کمپریسرز ہیں ان میں ایک ہی قسم کے کنیکشنز ہیں اس کے علاوہ ایک اور قسم کا کنیکشن آتا ہے وہ میں آپ کو جو ہے تھیلٹیکل ہی بتاؤں گا کہ وہ کون سو ہوتا ہے کیونکہ اس وقت میرے پاس اس ٹائپ کا کمپریسر موجود نہیں ہے تو یہ دیکھیں یہ جو ہے میں آپ کو اس وقت سمجھا دیتا ہوں کہ یہ کنیکشن جو ہے وہ دیکھیں دو نیچے ٹرمینل ہیں اور ایک اوپر ٹرمینل ہے اسی طرح سے یہ دیکھیں یہ بھی دو نیچے اور ایک اوپر لیکن جو دوسری ٹائپ ہوتی ہے اس کا یہ جو اوپر والا ٹرمینل ہے وہ نیچے ہوتا ہے اور یہ دونوں اوپر ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ آسانی سے کیسے ان کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور کیسے آپ کو کنیکشننگ کریں گے اس کے علاوہ یونٹ جو ہے وہ کمپریسر جو ہے وہ خراب ہے کہ صحیح ہے اس کا اندازہ آپ کو کیسے ہوگا اب یہاں پہ ہم آپ کو بتائیں گے ویری سیمپل اور بہت آسان طریقہ جس کے ذریعے سے آپ صرف آنکھوں سے دیکھ کے یہاں جو ہے وہ پہچان جائیں گے کہ کون سا کامن ہے کون سا سٹارٹ ہے کون سا رن ہے تو دیکھیں کمپنی جو پیٹن استعمال کر رہی ہیں وہ دو قسم کے آ رہے ہیں تو یہاں تو پھر یہاں پیٹن ہوگا جس میں کہ ایک پن اوپر ہوتی ہے دو پنے نیچے ہوتی ہیں یا پھر یہاں پیٹن ہوگا جس میں ایک پن نیچے کی طرف ہوتی ہے دو پنیں اوپر کی طرف ہوتی ہیں تو یہی دو پیٹن آتے ہیں اور ایک ہی پرنسپل کے تحت سب کمپنی کام کر رہی ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا تو اس کے لیے کیا ہوگا سب سے آسان طریقہ کیا ہوگا کہ جو آپ نے سمجھ گئے ایک دفعہ تو آپ پھر کبھی بھی آپ کو صرف اگر کنیکشنز کی بات ہے تو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اگر اس کی ورننگ خراب ہے یا کچھ مسئلہ ہے تو آگے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ آپ نے کیسے ٹیسٹ کرنی ہے تو آنکھوں سے دیکھ کے آپ کیا کریں گے جو سمپلی جو ایک پن چاہے وہ اس پیٹرن میں ہو چاہے وہ اس پیٹرن میں ہو تو آپ کیا کریں گے وہ اس پہ آپ کامن یا پھر لائن انسٹال کر دیں گے یہاں اس کو کامن پوائنٹ کہہ جائے گا اس کو سی لک دیتے ہیں شارٹ میں تو یہ کامن پوائنٹ ہوگا تو یہاں پہ کیا انسٹال کی جاتی ہے ہمیشہ لائن یا فیز انسٹال کیا جاتا ہے اور یہ یاد رکھیں تاکہ آپ کو آگے چل کے آسانی ہو کہ یہاں پہ جو کنیکشن میں مسئلہ نہ آئے کیونکہ اگر آپ الٹی جگہ پہ لائن کو لگا دیں گے تو یہ کمپریسر جلد خراب ہو جائے گا کام کرے گا لیکن جلدی خراب ہو جائے گا اب یہاں پہ جو اگلا ہمارا پوائنٹ ہوگا وہ ہوگا جی کہ یہاں پہ سٹارٹ اور رن آپ نے کیسے آنکھوں سے پہچاننا ہے تو آنکھوں سے آپ نے کیا پہ کریں گے کہ جب آپ کا ایک سامنے کمپریسر پڑا ہوگا تو ظاہری بات ہے آپ کو اس طرح سے اس کی پوزیشنز نظر آ رہی ہوں گی لیفٹ اور رائٹ سائیڈ تو جو لیفٹ سائیڈ ہوتی ہے وہ ہمیشہ کمپنیز اس پہ کرتی ہیں جی سٹارٹ وائنڈنگ جو ہے وہ ہمیشہ یہاں پہ پوائنٹ لگا جاتا ہے یہ وائنڈنگ یہاں پہ لگا جاتی ہے تو سٹارٹنگ وائنڈنگ اس طرف ہوگی اور جو رائٹ سائیڈ ہوگی تو رائٹ سائیڈ پہ جو ہے وہ انسٹال کیا جائے گا جی رننگ پوائنٹ یا رننگ رانٹ کر دیں تو یہ آسانی سے آپ اس کو پہچان سکتے ہیں اور آرام سے ان کے اوپر یہ چیزیں انسٹال کر دیں تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا اور جو رننگ پوائنٹ ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ نیوٹرل انسٹال کیا جاتا ہے یہ بھی یاد رکھیں سٹارٹنگ پوائنٹ ہمیشہ خالی رکھا جاتا ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی الیکٹرک یا کوئی چیز نہیں دی جاتی صرف اور صرف جب رلیل لگائی جائے گی تو وہ اس کو سٹارٹ کر کے تو بند کر دیتی ہے تو وہ آگے چل کے میں آپ کو بتاؤں گا وہ کیسے ہوگا اب یہاں پہ جو دوسرا پوائنٹ ہے یعنی کہ جو دوسرا پیٹرن ہے اس کو کیسے ہم کہہ کرتے ہیں یہ لگائیں گے الیکٹرک لگائیں گے کیونکہ اس میں بھی سٹارٹ اور رائننگ کا پتہ ہونا چاہیے تو دیکھیں کامن پہ تو ہو گیا لائن ہو گئی لائن ہم انسٹال کر دیں گے اب جو اس کی سٹارٹنگ وائننگ ہوگی تو یہ کیا ہوگا یہاں پہ الٹا ہو جائے گا جو ہے وہ کلر چلا جائے گا جی آپ کے لیٹھ سائیڈ پہ چلا جائے گا تو یہ آر کر دیتے ہیں صرف تو آر جو ہوا گا رن پوائنٹ ہو جائے گا اور سٹارٹنگ کیوں ہاں چلی جائے گی جی یہ ایس کر دیتے ہیں صرف تو ایس سٹارٹنگ یہاں پہ آ جائے گی یعنی کہ اگر آپ اس چیز کو سمجھ گئے تو میرے خواہد سے میں نے اتنا اچھا سمجھا دی ہے تو آپ کو کبھی بھی یہ مسئلہ نہیں آئے گا اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے جو کمپریسر ہے اس کو ملٹی میٹر سے کیسے ٹیسٹ کرنا ہے اس کے ہمیں دو فائدہ ہوں گے ایک فائدہ یہ کہ اگر آپ کا جو وائنڈنگ ہے وہ کمزور ہو چکی ہے خراب ہو چکی ہے اس کا بھی آپ کو پتہ چل جائے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے آنکھوں سے نہیں پہچانا ہے تو آپ جو ہے وہ ملٹی میٹر سے بھی چیک کر سکتے کون سا کامن کون سا سٹارٹ کون سا رن ہے تو یہ بھی میں آپ کو اس میں کلیر کر دوں گا تو یہاں پہ دیکھیں جو کامن سٹارٹ رننگ ہے ہمارے پاس تین قسم کے کمینیشن بنیں گے کہ ہم نے جب وینڈنگز ہو چیک کریں گے تو تین ہمارے پاس کمینیشن آتے ہیں مطلب یہ کہ سی ایس سی آر اور ایس آر یہ تین کمینیشن آئیں گے تو ان تین کمینیشن کو ہم چیک کریں گے کہ یہاں پہ ہمیں کتنی کتنی ویلیو آتی ہے تو جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اوپر والا جو پوائنٹ ہوتا ہے وہ ہمیشہ کامن پوائنٹ ہوتا ہے اب یہ کیسے کامن پوائنٹ ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا ہوتا ہے کہ جو سٹارٹ وائنڈنگ سوری سٹارٹ وائنڈنگ اور جو رننگ وائنڈنگ ہے ان دونوں کی ایک ایک پوائنٹ جو ہے وہ یہاں پہ دیکھیں آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا کہ ان دونوں کو ایک جگہ پہ جوڑا گیا ہے جس سے کہ یہ کامن پوائنٹ بن گیا ہے جبکہ جو سٹارٹنگ پوائنٹ ہے اور جو رننگ پوائنٹ ہے وہ الگ لگ جو ہیں وہ لگیوں میں ہیں اب یہاں پہ ہمیں کچھ ان کی ریزیسٹنس ویلیو ملنی چاہیے اگر وہ ریزیسٹنس ویلیو میں فرق آتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی فالٹ موجود ہے اس کو سمجھنا ہمیں آسان ہو جائے گا اب یہاں پہ اگر ہم چیک کرتے ہیں جی سی اور ایس کے درمیان یعنی کہ کامن جو کہ سب سے اوپر آلا پوائنٹ تھا ہمارا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ دو قسم کے فائدہ ہو جائیں گے ایک تو ہم یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ خراب کون سے ہے اور دوسرا یہ بھی سیکھ جائیں گے کہ کامن سٹارٹ رن کیسے معلوم کیا جاتا ہے ملٹی میٹر کے ساتھ تو یہاں پہ جب ہم اس کی ویلیو دیکھتے ہیں تو اگر ویلیو دیکھ جائے تو لکھا ہوا ہے جی فیفٹین پوائنٹ تھری اومز تو ہم یہاں پہ لکھ دیں گے اگزیکٹ جتنی ہمیں مل رہی ہے فیفٹین پوائنٹ تھری اومز تو میرا خیال ہے آپ کو نظر آ رہی ہوگی جی تو یہ دیکھیں ہم نے لکھ دی ہے یہاں پہ اسی طرح سے پھر اس کے بعد ہم نیکس پوائنٹ پہ ڈھونڈ لیں گے تو یہ کہہ جی کامن اور رننگ تو دیکھیں کامن کو کامن پہ رہنے دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد رننگ پہ لگا دیں تو دیکھیں اس کو جب ہم لگاتے ہیں تو یہ کتنی آ رہی ہے جی ویلیو اب اس کی یہ جی ہمیں دیکھیں یہاں پہ مل رہا ہے جی ہمیں سکسٹین پوائنٹ ایٹ اومز اب یہاں پہ دیکھیں کچھ فرق مجود ہے وہ بھی میں آگے چل کے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کیا فرق مجود ہے یہاں پہ تو اس سے اور بھی آپ کو کلیر ہو جائے گا کہ خراب وینڈنگ یہاں کوئی مسئلہ ہوگا تو وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے بعد ہم تیسا ٹیسٹ کر لیں گے تو تیسا کیا ہے جی سٹارٹ اور رن کا تو سٹارٹ اور رن پہ لگا دیں گے تو دیکھیں جب ہم نے یہ لگایا تو یہ کیا ہے تھرٹی ٹو تھرٹی ٹو پوائنٹ زیرو اومز ہمیں ویلیو مل رہی ہے اب یہاں پہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ ویلیوز اس طرح سے کیوں آئی ہیں تو دیکھیں جب ہم اس کو اتار دیتے ہیں تو یہاں پہ کیوں ایسا وہ ہوا ہے کہ جب ہم سی ایس کے درمیان چیک کرتے ہیں یعنی کہ کومن اور سٹارٹ کے درمیان تو یہ ہمیں صرف اور صرف یہ دو پوائنٹس کی ویلیو ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ دو یعنی کہ یہ وائنڈنگ ہے صرف اس وائنڈنگ کی ویلیو تو وہ کتنی ہے جی ففٹین پوائنٹ ففٹین پوائنٹ ثری اومز جب ہم سی آر پہ چیک کرتے ہیں تو دیکھیں یہ ہمارا سی ہے اور یہ ہمارا آر ہے تو یہاں پہ جب ہم چیک کر رہے ہیں تو صرف یہ وائنڈنگ کی ویلیو نظر آ رہی ہے یہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہو رہی تو وہ کتنی ہے جی سسٹین پوائنٹ ایٹ اومز تو اس طرح سے مطلب کہ یہ الگ الگ ویلیوز ہمیں شو کر رہا ہے اب جب ہم چیک کرتے ہیں جی سوری ایس اور آر کی تو ایس آر کیون سے جی ایس اور آر ٹھیک ہے دونوں پوائنٹ ہیں لیکن یہاں پہ یہ وائنڈنگ اور یہ وائنڈنگ جمع نظر آ رہا ہے تو یہ ہمیں یہ ویلیوز دے گا اب یہاں پہ ہم نے ویلیوز نکال لی ہمیں پتہ چل گیا کامن سٹارٹ رہن ہے ہمیں آلریڈی پتہ ہے لیکن ان ویلیوز کے تھرو کیسے ہم پتہ کریں گے کہ یہ ویلیوز ہم نے نکال لی لیکن کون سا کامن ہے کون سا سٹارٹ ہے کون سا رن ہے تو وہ بھی ایسی طریقہ ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں لیکن وہ بھی پرنسیپل ہے اصول ہے اس پہ ایک ہی رہے گا اس کو چینج نہیں کر سکتے تو وہ کیسے ہوگا کہ جب ہم کوئی بھی دو کو چیک کرتے جائیں سب سے زیادہ جہاں پہ ویلیو آ جائے تو کہاں پہ آئے گی سٹارٹ اور رن پہ آئے گی اور کہیں آئی نہیں سکتی تو اس وجہ سے جب آپ سٹارٹ اور رن کو چیک کر رہے ہوں گے تو کامن پوائنٹ اس کے سامنے والا ہوگا یعنی کہ ان دونوں کو چیک کیا تو کیا ہوگا اس کے سامنے آپ کو کامن پوائنٹ ملے گا تو یہ سی ہو جائے گا اس کو ہم سی لکھ دیتے ہیں تو یہ اس طرح سے یہ آپ آسانی سے پہچان لیں گے کہ جب آپ نے دونوں کو چیک کی ہے سب سے زیادہ ویلیو ہے اس کا مطلب اگلا پوائنٹ جو ہے وہ کامن ہے اب ہمیں یہاں پہ ڈھونڈنا ہے جی ان ویلیوز کے ذریعے ڈھونڈنا ہے کہ کون سا رننگ ہے اور کون سا سٹارٹ ہے تو وہ بھی ایزی طریقہ ہے وہ بھی اپنے پرنسیپل ہے وہ بھی اپنے یاد رکھ رہے ہیں کہ جب آپ نے تینوں ویلیو نکال لیں لکھ لیا اپنے کمبینیشن تو کیا کریں گے سب سے جو میڈیم ویلیو ہوگی میڈیم ویلیو ہوگی تو وہ جو ہوگی ہمیشہ سٹارٹ وینڈنگ کی ہوگی تو وہ میڈیم ویلیو ہوگی وہ دوسری ویڈ ویلیو نہیں ہو سکتی لیکن یہاں پہ دیکھیں ویلیو جو ہے وہ کامن اور رننگ کے درمیان آپ کو آ رہی تو میں یہ اب آپ کو کلیر کرتا ہوں یہ وجہ کیوں اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتا دیا کہ آپ آنکھوں سے دیکھ کے کیسے پہچان سکتے ہیں کیونکہ اکثر ویلیو اگر غلط آتی ہے تو پھر آپ کو جج ہو جائے گا کہ کہاں پہ فالٹ ہے تو دیکھیں سٹارٹ میں میڈیم ہوتی ہے اور سب سے کم جو لیس ویلیو ہوتی ہے وہ ہمیشہ رننگ کی ہوتی ہے تو رننگ جو ہمیشہ لیس ویلیو یا لو ویلیو ہوگی سب سے کم ویلیو تو ہائی جو ہے وہ ہمیشہ اس کا پوائنٹ کیسے ڈھونڈیں گے آپ آر اور ایس کے درمیان جب آپ ویلیو چک کر رہے ہوں گے اس کے سامنے والا کامن اور باقی میں نے آپ کو بتا دیا ہے تو اس طرح سے آپ یہ ڈھونڈ سکتے ہیں اب یہاں پہ یہاں پہ کیا مسئلہ ہے جی کیوں رننگ کے ساتھ یہ ویلیو زیادہ ہے تو ایسا ہے کہ یہ کمپریسر کافی عرصے سے چل رہا تھا اس کی جو سٹارٹ وائنڈنگ ہے وہ ویک ہو چکی ہے کمزور ہو چکی ہے اس وجہ سے اس کی رننگ وائنڈنگ کی جو وہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو ویلیو ہے وہ زیادہ شو ہو رہی ہے اور اس کی جو سٹارٹ وائنڈنگ ہے وہ کم شو کر رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ چلتا رہا ہے تو اب کمزور ہو چکی ہے اب یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں جب ایسی ویلیو آ جائے اور کمپریسر سٹارٹنگ اچھے سے نہ لے اور یہاں پھر سٹارٹ ہی نہ ہو اور یہاں پھر سٹارٹ ہونے کے بعد بند ہو جائے تو اس کے ساتھ آپ کپیسٹر یہاں پہ لگا سکتے ہیں آپ کے پاس اپشن مجود ہوتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کمپریسر ہے اس کی سٹارٹنگ پاور بھی زیادہ ہو جاتی ہے اور رننگ پاور بھی زیادہ ہو جاتی ہے تو رننگ الادہ سے لگایا جا سکتے ہیں اور سٹارٹنگ الگ سے لگایا جا سکتے ہیں یہاں پھر دونوں کو کٹھا بھی لگایا جا سکتے ہیں وہ آپ پہ depend کرتا ہے کہ اس وقت سچویشن کیا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہماری جو سٹارٹ وائننگ ہے وہ ویک ہے تھوڑی سے کم ہو گئی ہوئی ہے اس واجہ سے یہاں پہ ہم سٹارٹ بھی لگا سکتے ہیں اور رننگ بھی ٹرائی کر سکتے ہیں دونوں کو ٹرائی کر سکتے ہیں کہ کس میں یہ کمپریسر جو وہ اچھے سے کام کر رہا ہے وہ پھر اس وقت کی سچویشن کے مطابق ہوتا ہے تو اب ہمارے پاس میں ایک اور کمپریسر ہے میں وہ آپ کو دکھاتا ہوں اس کی جو ہے وہ رننگ وائننگ امزور ہو چکی ہے تو وہ کیسے وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اب یہاں پہ دیکھیں میرے پاس دوسرا کمپریسر ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چینج ہو گیا ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ اس کے پوائنٹس میں ہیں وہ کیسے ہیں تو اس کی ویلیو کیا دے رہا ہے اور یہ کمپریسر جو ہے وہ ہم نے نکال دیا ہوئے کیونکہ اس پہ جو تھا ہم نے رننگ کپریسر لگایا تھا لیکن پھر بھی یہ کمزور تھا بہت زیادہ اس ویسے یہ کام نہیں کرتا تھا جب اس پہ لوڈ آتا تھا تو ٹریپ ہو جاتا تھا اب یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہے اس میں مسئلہ وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اور اس سے آپ کا بھی فائدہ ہوگا آپ کو بھی اس کی سمجھ جائے گی تو دیکھیں کامن اور سٹارٹ پہ جب ہم لگائیں تو کامن اور سٹارٹ کو چیک کر لیتے ہیں اس کی ویلیو اور میٹر کو آن کر لیتے ہیں تو دیکھیں اکٹی ہم تو پذروں دے رہا ہے تو یہاں پہ ہم لکھ رہیتے ہیں یاداش کے لیے تاکہ ہم ایک ihye تو سیون اوم تو دیکھیں اب یہاں پہ چیک کر لیتے ہیں کامن اور رن우 کے درمیان تو اس کو کامن پر کر دیتے ہیں اور اس کو رننگ پر کر دیتے ہیں تاکہ ویلیو ہمیں تذر آ جائے اب یہاں پہ دیکھیں اس کی ویلیو جو ہے ہمیں مل رہی ہے جی ٹین پوائنٹ زیرو اومز یعنی کہ کامن اور رننگ کی تو ٹین پوائنٹ زیرو اومز اور جب ہم اس کی ٹوٹل ویلیو دیکھ لیتے ہیں تو وہ بھی آپ میں پتا چل جائے گا بھی تو ٹوٹل زہری بات ہے اس کے ڈبل ہوگا تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں لیکن وہ اتنا ضروری نہیں ہے تھرٹی فائیو پوائنٹ سمتنگ آئی تھی تو چلے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے اس وقت جو ہے وہ وجہ ہے اس پہ ہم نے فوکس کرنا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ہوا ایسا ہے کہ جو کامن اور کامن اور سٹارٹ ہے وہ ٹوٹی فور پوائنٹ سیون اومز ہے جبکہ رننگ اور کامن کے درمیان ٹین اومز ہے جبکہ ان کے درمیان فرق جو ہے وہ پوائنٹ سمتنگ آنا چاہیے زیرو پوائنٹ سوری ون اومز ٹو اومز ون یا ٹو اوم یا ٹری اومز میکسیمم اس سے زیادہ فرق اس کے درمیان نہیں ہوتا ہے اگر اس سے زیادہ فرق آ جائے تو اس کا مطلب ہے کہ جو یہ والی وائنڈنگ ہے یہ کمزور ہو چکی ہے اسی طرح سے جو پہلے میں نے آپ کو دکھایا اس میں تھوڑا سا فرق آ چکا ہے سٹارٹ وائنڈنگ کا اس وجہ سے اس کی جو ویلیو وہ کم شوکر آ رہا ہے لیکن اس میں یہ فائدہ ہے کہ جب آپ اس پہ رننگ کپیسٹر لگاتے ہیں تو وہ صحیح چلتا ہے وہ بہترین کام کرتا ہے اس کی کپیسٹری بھڑ جاتی ہے تو وہ بہترین کام کرتا رہتا ہے اس میں کوئی فرق نہیں آتا لیکن جب اس طرح کا فرق آ جائے اور ویلیو میں ہاف سے بھی زیادہ ڈیفرنس آ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو کمپریسر ہے وہ بلکل ٹوٹلی فینش ہو چکا ہے اس کی جو رننگ کپیسٹری وہ ختم ہو چکی ہے اگر آپ اس پہ کپیسٹر لگا بھی لیں گے تو یہ کچھ دیر کے لیے کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ بہت زیادہ گرم ہونا شروع ہو جائے گا تو گرم ہوگا تو پھر بھی کام نہیں کرے گا تو اس فائد جیسے پھر اس کو ریپلیس کرنا سب سے بیسٹ آپشن رہتا ہے اب اس کے بعد جو اگلا ٹیسٹ ہے وہ ہے جی اس کی وائنڈنگ کی لیکیج کا ٹیسٹ اگر تو وائنڈنگ میں لیکیج جا چکی ہے تو پھر تو وہ بلکل کام نہیں کرے گا اور باڈی شارٹ سرکٹ بھی دے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ فریج کو یا فریزر کو ہاتھ لگائیں تو وہ کیا کرے آپ کو جو ہے وہ جھٹکا دے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ آپ کیا کریں گے کہ اس کی لیکیج چیک کریں گے لیکیج چیک کرنے کیا طریقہ کار ہے کہ ایک پروب کو آپ لگا لیں گے کسی بھی ٹرمیلر کی ایک جگہ پہ اور ملٹی میٹر کو اومز کنو اومز پہ سیٹ کر لیں گے اس کے بعد اس کی باڈی کے ساتھ ٹیچ کر لیں گے کسی بھی ایک پوائنٹ پہ تو دیکھیں یہاں پہ کوپر ہے تو کوپر والی جگہ پہ اگر چیک کریں گے تو زیادہ آسانی ہوگی تو اس کو ایسا کر لیں صاف کر لیں گا پھر تو اس کو چیک کریں اگر تو میٹر جو ہے وہ اس میں جنبش آتی ہے اور ذرا سی بھی لیکیج اس میں دکھاتا ہے تو مطلب کہ آپ کا کمپریسر جو وہ شارٹ سرکٹ ہو چکے اور اگر جس طرح ایسے ہے اس میں کسی قسم کی کوئی لیکیج نہیں دکھا رہا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بلکل ٹھیک ہے آپ دوسرے ٹرمینل کے ساتھ چیک کر لیں تو یہ بلکل ٹھیک ہے اس کے علاوہ دیکھیں یہاں پہ یہ بلکل ٹھیک ہے اور جب آپ اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں تو اگر یہ بلکل اوپن شو کریں یہاں پہ کسی قسم کی کوئی ریڈنگ نہ ہے جب آپ اس کے ٹرمینل کو چیک کر رہے ہیں تو بھی یہ کمپریسر ختم ہے پھر اس کو ریپلیس کر دیں اب یہاں پہ میں آپ کو آخر میں یہ بتا دوں کہ جس کے جو سینسر اوورلوڈ اور یہ ریلیز ہیں جو پی ٹی سی ریلیز ہیں اور اس کے علاوہ یہ نارمل جو دوسری پرانے سسٹم کی ریلیز ہیں تو ان پہ آپ کپیسٹر کیسے انسٹال کر سکتے ہیں تو وہ میں بتاؤں گا آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں